ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راچہ اور آج ہم بات کریں گے کہ پونچ کے قریب بھارت کی فضائی حدود کے اطراف پاکستانی جنگی تیارے کی مبینہ پرواز کا معاملہ کیا ہے بھارتی فضائیہ کو ہائی الرٹ کیوں کیا گیا ہے اور بھارتی وزارت دفاع نے اس حوالے سے کیا حیران کن دعوے کیے ہیں اگر آپ ان خبروں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی پونچ کے قریب بھارتی فضائی حدود کے اطراف پاکستان کے جنگی تیارے کی مبینہ پرواز کا معاملہ کیا ہے اور بھارتی وزارت دفاع نے اس حوالے سے کیا حیران کن دعوے کیے ہیں آپ کو اس معاملے سے جڑے دو واقعات اور ان کی سنسنی خیص تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ خود تمام پوائنٹس کو جوڑ کر یعنی ڈارٹس کو کنیک کر کے اور نکتوں سے نکتے ملا کر اس پورے معاملے کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارت کی وزارت دفاع نے ایک حیران کن دعویٰ کیا ہے اور اس دعوے کے لیے جو شواہد پیش کیے گئے ہیں انہیں بھی خاصا حیران کن قرار دیا جا رہا ہے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں کے پاس فضاء میں پرواز کرنے والے سرویلن سسٹم یعنی فضاء میں پرواز کرنے والا ایک جاسوسی کا نظام موجود ہے یہ نظام ایک تیارے کی شکل میں فضاء میں پرواز کرتا رہتا ہے اس سسٹم کو ائر سرویلنس سسٹم کہتے ہیں اور اس کی جدید ترین شکل اویکس یعنی ائر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کہلاتی ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کی مدد سے کسی ملک کی فضائیہ دشمن ملکوں کے تیاروں پر حملے بھی کرتی ہے اور اسی سسٹم کی مدد سے دشمن ملک کی فضائیہ کے حملے بھی روکے جاتے ہیں عموماً یہ سسٹم ان مقامات پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں زمین سے فضائی نگرانی ممکن نہ ہو یعنی جہاں راڈار اور کنٹرول ٹاور سسٹمز موثر طریقے سے کام نہ کر سکتے ہوں یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ بھارت کے پاس تین اویکس سسٹمز ایسے ہیں جو ہر وقت پاکستان کی فضائی حدود کی نگرانی یا جاسوسی کرتے رہتے ہیں دوسری جانب پاکستان کے پاس موجود اویکس سسٹمز میں سے چار سسٹمز ایسے ہیں جو سویڈن سے خریدے گئے ہیں اور یہ دنیا کے جدید ترین اور موثر اویکس سسٹمز کہلاتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے پاس چین کے بنے ہوئے تین اویکس سسٹمز بھی موجود ہیں پچھلے سال جب پاکستان نے بھارت کے دو تیارے گرائے تو اس کے بعد بھارت نے اسرائیل سے دو مزید جدید اویکس سسٹمز خریدنے کا فیصلہ کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ دو تیارے گرنے کے بعد نرندر موڈی کی حکومت کو اندرونی اور عالمی سطح پر بھی سخت حضیمت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس خفت کو مٹانے کے لیے بھارت نے یہ بیانیاں بنانے کی ناکام کوشش کی کہ ابھی نندر نے پاکستان کا ایک ایف سولہ تیارہ مار گرائیا تھا لیکن یہ دعویٰ بھارت کے لیے مزید شرمندگی کا باعث بن گیا وہ اس طرح کہ معروف امریکی جریدے فورن پالیسی میگزین نے اپنی ریپورٹ میں واضح الفاظ میں لکھا کہ امریکی حکام نے پاکستان کے پاس موجود ایف سولہ تیاروں کی گنتی کی اور بھارت کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے کہ اس نے پاکستان کا کوئی ایف سولہ تیارہ گرائیا ابھی نندر کے حوالے سے روسی انٹیلیجنس نے بھی ایک تہل کا خیز ریپورٹ دی تھی جب بھارت نے یہ دعویٰ کیا کہ ابھی نندر کے مگ تیارے نے پاکستان کے ایف سولہ تیارے کو گرائیا ہے تو روسی انٹیلیجنس بہت فعال یعنی ایکٹیو ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ روسی ساخت کے مگ تیارے نے امریکی ساخت کے ایف سولہ تیارے کو گرائیا ہے تو روس عالمی سطح پر یہ تاثر دیتا کہ اس کی ٹیکنالوجی امریکی ٹیکنالوجی کے برابر ہے اس سے بھی بہتر ہے بھارتی دعویٰ پر اسلامباد میں روسی سفارت خانے کے انٹیلیجنس نظام نے بھی اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اس کے علاوہ روسی انٹیلیجنس نے سیٹلائٹ ڈیٹا کے ذریعے بھی یہ چیک کیا کہ بھارت کا ایف سولہ تیارہ گرانے کا دعویٰ درست ہے یا نہیں لیکن روسی انٹیلیجنس کو اس قسم کے کوئی شواہد نہیں ملے اس سلسلے میں اسلامباد میں روسی جو سفارتی حکام ہیں انہوں نے اپنی ایک اسیسمنٹ کی ریپورٹ بنا کر اپنی حکومت کو بھی بھیجی تھی بھارت کی ناکامی کا ایک بہت بڑا اعتراف یہ بھی تھا کہ بھارت نے سویڈن سے بازابطہ طور پر احتجاج کیا تھا کہ اس نے پاکستان کو ایویکس سسٹمز کیوں فروغ کیے تھے اس کے علاوہ بھارت نے سویڈن سے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ وہ مستقبل میں پاکستان کو ایویکس سسٹمز فروغ نہ کرے اور خود بھارتی میڈیا نے اس حوالے سے بڑی بڑی شہسرکیاں لگائیں اور ہیڈ لائنز چلائی تھی پاکستان نے بھارت کے خلاف جو جوابی آپریشن کیا تھا اس حوالے سے عالمی دفاعی تینک ٹینک نے بھی ایک سنسنی خیز ریپورٹ جاری کی تھی اس ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے پچیس جنگی تیاروں نے ایل او سی کی جانب تیزی سے پرواز کی دوسری جانب پاکستان نے اپنے کچھ تیارے بھارت کی راجستان سرط کی جانب روانہ کیے راجستان کی جانب تیارے روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھارتی فضائیہ یہ سمجھے کہ پاکستان راجستان پر بھی حملہ کر سکتا ہے اور وہ اپنے کچھ تیاروں کو راجستان کے فضائی حدود میں انگیج کرے اس کے بعد جب بھارتی اویکس سسٹمز کے چینج اور یعنی تبدیلی کا وقت تھا اور یہ وقت عموماً بہت ہی کم ہوتا ہے این اس وقت پاکستانی تیارے انتہائی مہارت سے اپنے اہداف کی طرف بڑھے اور اس دوران آٹھ بھارتی مگ تیارے جبکہ دیگر ساخت کے کوئی گیارہ بھارتی تیارے اس وقت فضاء میں موجود تھے دوسری جانب مزید بھارتی مگ تیاروں کو پیر پنجال کی جو رینج ہے وہاں سے بھی اڑایا گیا لیکن اس دوران پاکستانی پائلٹس نے انتہائی پروفیشنل اپروچ اپناتے ہوئے اپنے اہداف کو نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ بعد میں مضاحمت کی کوشش کرنے والے دو بھارتی تیارے بھی مہار گرائیں اور اب واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ بھارتی وزارت دفاع نے پاکستانی جنگی تیارے کی پونچ میں ایل او سی کے قریب پرواز کے متعلق کیا دعویٰ کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ پونچ کا ایک حصہ آزاد کشمیر میں ہے اور ایک حصہ مقبوضہ کشمیر میں ہے دونوں حصوں کو الگ الگ ظلے کی حیثیت حاصل ہے یہ ظلہ تین اطراف سے لائن اف کنٹرول سے جڑا ہوا ہے یعنی اس کا شمالی حصہ جنوبی حصہ اور مغربی حصہ لائن اف کنٹرول سے جڑا ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان انیس سو سینٹالیس اٹالیس کی جنگ کے دوران پونچ ظلہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اب اس کا ایک حصہ آزاد کشمیر میں اور دوسرا حصہ مقبوضہ کشمیر میں ہے اب بھارتی وزارت دفاع کے ترجمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے ایک جنگی تیارے نے پونچ ظلہ میں ایل او سی کے انتہائی قریب ممنوع فضائی حدود میں پرواز کی پاکستانی تیارے کی اس وبینہ پرواز کے بارے میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ یہ پرواز پیر کی صبح کی گئی اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ پاکستانی جنگی تیارے نے سہرت کے اطراف دس کلومیٹر کے علاقے میں پرواز کی جو کہ اس دعویٰ کے مطابق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور یہ جو دعویٰ ہے یہ بھارتی وزارت دفاع نے کیا اب اس سلسلے میں کن شواہد کی بات کی گئی ہے تو آپ کو آگاہ کریں کہ بھارتی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ آسمان پر ایک بہت واضح جیٹ سٹریم دیکھی گئی جیٹ سٹریم ایک طرح سے ائر کرنٹ کو بھی کہتے ہیں یا آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگی تیارہ گزرنے کے بعد فضاء میں جو بادل نمہ یا سفید دھومے کی طرح جو لہریں نظر آتی ہیں یا جو وہ ایک راستہ سا بنتا ہوا نظر آتا ہے اسے بھی جیٹ سٹریم کہا جاتا ہے اور جیٹ سٹریم کی ایک علامت کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ایل او سی پر پاکستان کے ڈرونز بھی ڈٹک کیے گئے ہیں اب اس پوری صورتحال میں بھارتی میڈیا ایک مرتبہ پھر جنگی جنون میں مبتلا نظر آ رہا ہے مبینہ جیٹ سٹریم کی رنگ برنگی تصاویر بھی چلائی جاری ہیں اور یہ بھونڈے دعوے بھی کیے جارے ہیں کہ پاکستان کے خلاف رافیل تیارے بھی ایکشن میں آ سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ